اسلام علیکم فرینڈز مریکٹ تقریباً پندرہ سو ڈالر ٹوٹل کرچکی ہے جیسے کہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی دی گئی تھی کہ جو منڈے کا دن ہوتا ہے ہمارے لیے کچھ نیا لے کر آتا ہے اور آج کے دن دوستو جو مارکٹ ڈیویلپرز ہیں ان کا یہ فیصلہ تھا کہ مارکٹ کو منپلیٹ کیا جائے گا بہت زیادہ ایسی ٹریڈ تھی مارکٹ میں جو فیوچر ٹریڈ کے حوالے سے لونگ ٹریڈ سیٹ تھی اور جب تک یہاں پر ٹریڈرز ایک منڈ شیٹ بنا کر رکھیں گے کہ مارکٹ نے اب پم کرنا ہے تو پم کرنا ہے اور پم کرنا ہے تو وہاں پر مارکٹ کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے ڈیویلپر کی جانب سے سو گائز یہاں پر ابھی کی جو صورتحال ہے اس پر بی ٹی سی ڈومیننس سٹل سٹرونگ سٹرونگ اینڈ سٹرونگر ہو رہا ہے اور کیپلائزیشن کی بات کریں تو اتنی ہی دوبارہ کمی ہوئی ہے مارکٹ میں جتنی کے صبح ہم نے دیکھی قریب تین سو ملین ڈالر کی اور ابھی ہم بی ٹی سی کو جا کر کے کہیں سٹیبل ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ سکتے ہیں کہ سیون ٹو ایٹھ ہنڈرڈ ڈالر کی بی ٹی سی نے آج کوئی پانچ مرتبہ جو کہ ہے منپلیشن کی اٹھائیس ہزار کو مارکٹ نے ٹچ کیا تو بارہ ستائیس ہزار تین سو کالو پھر اٹھائیس ہزار کو اور یہ جو آج کی جو مومنٹ تھی بی ٹی سی کی یہ کنٹینیوزلی جاری رہی اور دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مارکٹ جو ہے وہ وہ ٹوٹل ہی کریش ہو گئی ہے لیکن ایسا دوستو کچھ نہیں ہے ٹوٹل ابھی بی ٹی سی کے پرائس میں سیون ہنڈرڈ ڈالر کی صوبے کی نسبت کمی ہوئی تھی جو کہ سکس ہنڈرڈ یہاں پر باقی رہ گئی ہے کہہ سکتے ہیں کہ ریکاوری بھی اسلائٹلی دیکھنے کو مل رہی ہے کیا ہوگی نیکس موو وہ ڈیفینٹلی میں آپ سے آگے چاہ کر کے شیئر کروں گا اور ایتھیریم کی بھی کوئی صورتحال دوستو اتنی بری نہیں رہی ایٹین فیفٹی پہ مارکٹ صبح ڈسکس کی تھی لو لگایا اس نے ایٹین ڈوانٹی کا اور ایٹین سیونٹی سکس کا ہائی لگا کر ایٹین ٹین کا پھر لو دیا یہ ایک چار لیول اس نے آج کروس کیا آغاز کرتے ہیں دوستو بی این بی سے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگلے چھے سے سات گھنٹے مارکٹ کے لیے اب بہت ہی زیادہ اہم ہوں گے کن وجہات پہ میں یہ بات کر رہا ہوں میں آپ کو آگے چل کر کے بتا دوں گا بی این بی کی سپورٹ اینڈ جسٹنس کا ایت سی تین سو سات سے تین سو انیس ڈالر تری او سیون ٹو تری نائنٹین اور بی این بی نے ہمیں یہاں پر جو ٹریڈ دی ہے وہ تین سو گیارہ سے تین سو تیرہ ڈالر کے درمیان رہی ایک اور دوسری تین سو چودہ سے تین سو اٹھارہ کے درمیان تو چار ڈالر ایک جگہ پر اور دو ڈالر ایک جگہ پر ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن ہوا ہے اور آج مارکٹ قریب چار بار بی این بی کی شکل میں بھی اپ اینڈ ڈاؤن مارکٹ میں لے کر کے آئی اگر آپ کی توجہ تھی مارکٹ میں تو آپ نے دیفنیٹلی اس مارکٹ سے بھی کچھ نہ کچھ اینڈ کیا ہوگا ابھی نیکس مارکٹ کے لیے بی این بی کی سپورٹ ہوگی دوستو سٹل تھری او فائف یعنی کہ پہلے تین سو ساتھ تھی اور ابھی تین سو پانچ تین سو پانچ سے تین سو سترہ ڈالر کے درمیان بی این بھی اپنی مومنٹ رکھے گا ایز روٹین ایکس آر پی ای ڈی اے ان سبھی ٹوکن میں مستوصل کمی ہو رہی ہے اور ان میں کوئی ریکوری کے سائن مجود ہی نہیں ہے ایون کے پولیگون میٹک ایٹی نائن سینٹ پہ چلا گیا ہے خطرناک حد تک کہہ سکتے ہیں کہ فنڈامینٹل سٹرونگ قوائن گر گئے ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو کیپٹلائزیشن سٹل ای سٹرونگ بیہیویر دے رہی ہے آغاز کرتے ہیں سولانا سے سولانا کی گائز ہمارے پاس صبح کی جو بائنگ مجود تھی وہ سٹل ہولڈ ہے لیکن جن دوستوں نے بھی بیس اشاریہ پینسٹھ کی بائنگ لی تھی اس کے بعد سولانا نے ان کو اکیس اشاریہ دس کا ہائی دیا آفٹر ڈیٹ سولانا ڈاؤن کر گیا ہے اور ہم اگر بات کریں تو ٹوٹل اس نے بیس ڈالر کا لو دیا اب یہاں پر سولانا کی جو نیکس مارکٹ کی سپورٹ ہوگی وہ ہے انیس اشاریہ پچاسی نائنٹین پوائنٹ ایڈی فائف اب آرتے ہیں ڈاؤٹ کی طرف صبح کی مارکٹ میں دوستوں ہم ڈاؤٹ سے کر گئے تھے ایگزٹ آج کی مارکٹ میں ڈاؤٹ نے دیا ہے پانچ اشاریہ پندرہ کا لو تو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاؤٹ کو ہم یہاں پر پانچ اشاریہ پندرہ پر ہی یوٹلائز کر سکتے ہیں اور پانچ اشاریہ اٹھائیس اس کا ہمارے لیے ایک بیسٹ ایگزٹ سائٹ ہوگی اس کے بعد ایل ٹی سی کی بات کریں گے دوستوں اور ایل ٹی سی کی سپورٹ تھی ہماری مارکٹ کے مطابق اسی اشاریہ نوے اس کے بعد مارکٹ نے ہائی دیا اکاسی اشاریہ نوے کا اور سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے مارکٹ بہت بری گریش کر گئی پچہتر ڈالر کا ہم نے لو دیکھا یہ بالکل فریش لیول اس کا شو ہوا ہے اس مارکٹ میں اور اس کے ہالنگ سے ریلیٹڈ ابھی اس میں کوئی اتنا فرق نہیں آیا ہے بہت سے دوستوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ایک خاص امپیکٹ ہے کیونکہ ایل ٹی سی کو دوستوں ہاف کیا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں تو وہ ایک انفرومیٹیو ویڈیو ہوگی میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا لہٰذا ایل ٹی سی کس مارکٹ میں تہتر اشاریہ پچیس کی ایک سپورٹ بن رہی ہے سو گائز شیبہ اینو کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی فائیو زیرو ایٹی فائف فائیو زیرو ایٹی شیبہ اینو نے ہمیں لو دیا فائیو زیرو ایٹی فائف کا جن بھی دوستوں نے شیبہ اینو کو اس کریش میں یوٹلائز کیا شیبہ اینو ان کو فائیو زیرو ایٹی نائن کے اکورڈنگ ایک اچھی ٹریڈ دے رہا ہے ابھی دوبارہ اگر ہم شیبہ اینو کو بائی کریں گے تو فائیو زیرو ایٹی ٹو ایٹی تھری پہ ہی ایک ویسٹ لیول دیکھنے کو مل سکتا ہے سو گائز ایو ایکس کی جو ہماری آج کی سپورٹ تھی مارکٹ کے اکورڈنگ وہ سٹل یہاں پر یوٹلائز ہو چکی ہے اور یوٹلائز ہونے کے بعد ابھی ہم ایو ایکس میں ساٹھ سینڈ کے لوس میں ہیں تو یہ انشاءاللہ آپ کا صبح ریکوور ہو جائے گا اور چین لنگ کی گائز ہماری جو سپورٹ تھی چھے اشاریہ ستر کی وہ یہاں پر یوٹلائز ہوئی چین لنگ نے ہمیں ہائی دیا چھے اشاریہ پچتر گا آفٹر نیٹ چین لنگ ایک ٹائم پہ چھے اشاریہ چوالیس کے لو تک جا چکا تھا نیکس مارکٹ کے لیے اس کا یہی لیول رہے گا آٹم کی گائز ہماری سپورٹ سی دس اشاریہ پچاس یوٹلائز ہوئی ہنڈر پرسنٹ اور اس کے بعد آٹم نے دس اشاریہ چوہتر گاہ ہائی دیا پھر آٹم کی پرائز گری اور دس اشاریہ تیس کپ ایک لمبے عرصے کے بعد لو دیکھنے کو ملا ٹین پوائنٹ تھرٹی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور ٹین پوائنٹ تھرٹی نائن بھی لہٰذا بہت زیادہ چانس ہے کہ اب نیکس مارکٹ میں آٹم دس اشاریہ بیس کا ہمیں لو دے سکتا ہے ایک لمبے عرصے کے بعد یونی سوائب دوستو ہمیں فور پوائنٹ نائنٹی ٹو پہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ بڑی ایک پیچیدہ صورتحال ہے یونی سوائب کو لے کر کے لہٰذا ہم اسے ابھی اگنور رکھیں گے دوسری جانب دوستو ای ٹی سی نے اس مارکٹ میں اپنے آپ کو سٹل اٹھانہ پلس رکھا ہے ایک اچھا سائن ہے ٹون ٹوکن سٹل آن ٹو میں حیران ہوں اس بات کو لے کر کہ ٹون جیسا مستند بیہیوئر کم ہی کسی ٹوکن میں دیکھنے کو ملتا ہے سو گائز ابھی ہمیں آئی سی پی بھی بری طرح اس مارکٹ کے امپیکٹ میں آتا ہوا ہے دکھائی دے رہا ہے فائی پوائنٹ ٹونٹی ون کا یہ ایک بہت بڑا لو ہے اور وہ دوست جو انٹرنیٹ کمپیوٹر کے اس ٹوکن سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ اسے چار اشاریہ پچاسی پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں سو گائز وی ہیو بی سی ایچ اون ون سکسٹین ایک سو سولہ کی بائنگ ہمارے پاس موجود ہے اب ہم اسے ایکول کرنے کے لیے یعنی کے بی ای پی بریک ایون پوائنٹ اس کے لیے ہم بی سی ایچ کو وان او فور وان او فائف پہ بائنگ کریں گے وان او فور کی جو بائنگ ہماری ہوگی وہ ہمیں وان او نائن پہ ایکولٹی پہ مارکٹ سے ایکزٹ دے دے گی تو یہ ایک اچھا چانس ہوگا ہمارے لیے کہ ہم یہاں پر بریک ایون کے ساتھ ہی بی سی ایچ میں سے ایکزٹ کر جائیں گے سو گائز فائنلی یہاں پر ایپٹس کا آپ نے ٹارگٹ لگا کے رکھا تھا آٹھ شہر یا تس کا ٹھیک ہے ہنڈر پرسنٹ آپ نے اس ٹارگٹ کو یہاں پہ یوٹلائز ہوتے ہوئے دیکھا اور ایپٹس نے اس کے بعد ہائی دیا آٹھ شہر یا پچپن کا ہمیں ایپٹس نے چالیس سینٹ کی ٹریڈ دی یہ ٹارگٹ وہ تھا جو ہم نے بہت دن پہلے سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو ابھی یہاں پر ایپٹس ہمیں پھر سے دوبارہ ڈاؤن ہوتا دکھائی دیرا اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایپٹس کی اب کی جو سپورٹ ہوگی وہ گی ساتھ اشاریہ ستر سیون پوائنٹ سیونٹی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ایپٹس ہر سیشن میں اپنی پوزیشن کو لوس کرتا رہے گا سو گائز کوانٹ کا لو رہا وان اور ٹو اور ایک بائنگ ہمارے پاس جو صبح کی تھی وہ ہمیں ایگزٹ دے گئی نوے سینٹ کے ساتھ اور ابھی ہم کوانٹ کو وان اور ٹو پہ ہی دوبارہ بائے کر سکتے ہیں اس مارکٹ میں اے پی ای میں تا سینٹ کی مزید کمی ہوئی ہے سو گائز آج آپ سے میں نے ٹوپ فائف اس مارکٹ کے اکورنگ ٹوکن بھی شیئر کیے تھے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان میں ایک اچھی ٹریٹ آنے والے دنوں میں ملے گی فرسٹ ریکاوری میں اب دیکھتے ہیں دوستو کہ ڈبل اے وی کی ہماری سپورٹ تھی پینسٹھ ڈالر کی سکسٹی فائف اور جو ڈبل اے وی ہی ہے دوستو آخری سیشن تک پینسٹھ ایشاریہ چالیس سے نیچے نہیں جا سکا بعد میں اے ڈبل اے وی ای نے چونسٹھ ڈالر کا لو لگا دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں ترین سٹھ تک کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو سکٹی تری ایک بیسٹ لیول رہے گا نیکس مارکٹ میں فردر یہاں پر آفٹر دا فورٹی تری سبھی ٹوکن جو ہیں وہ اپنی پوزیشن سے اب پھر رہے ہیں تو ہم یہاں پر ویٹ کریں گے ڈیفینٹلی سو گائز آئی ایم ایکس کی پوزیشن پہلے سے کچھ بہتر ہوئی ہے گر جانے کے بعد اور کیونکہ صبح کے سیشن میں آئی ایم ایکس اٹھتر سینٹ پہ تھا مارکٹ کریش ہوئی اور آئی ایم ایکس جو ہے دوستو چھتر سینٹ سے زیادہ نیچے نہیں جا سکا سو آئی ایم ایکس اپنی سپرینٹل کو ہمارے لیے یہاں پر پروف کر رہا ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایکس کافی سپرینٹل رکھتا ہے اپنے آپ کو یہاں پر ریکاور کرنے کی دوسری جانب دوستو سوئی ٹوکن قریب تین دن پہلے بہت سے دوستوں نے پوچھا کہ اے عثمان بھائی ہم سوئی ٹوکن بائے کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ سے کہا کہ دوستو ون پوائنٹ ٹین اس دہ بیسٹ لیول اس وقت سوئی ٹوکن ایک اشاریہ چھتیس پہ کھڑا تھا تو ابھی آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ سوئی ٹوکن تیس سینٹ اپنی بہت بڑی ورث گواہ بیٹھا ہے یہ بہت بڑی ورث ہے تو یہاں پر مارکٹ کے رسک کو سمجھتے ہوئے اگر آپ سوئی کو اس موقع پر یوٹلائز کرتے ہیں تو ایک اشاریہ پندرہ ایک اشاریہ اٹھارہ ایک بیسٹ لیول رہے گا سوئی ٹوکن کے لیے فردر قائد آگے بڑھتے ہیں زی کیش کی ہماری یہاں پر آج بائنگ ہو گئی تھی ہم ایکزٹ بھی کر گئے نیکس مارکٹ کے لیے زی کیش ہمیں پتیس ڈالر تک کا لو دے سکتا ہے لیکن کس کے لیے جسٹ فور ٹویل وار ڈیش میں بھی ایک بڑا لو آیا ہے دوستو اسے بھی آج ہم نے سیپرٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا ہے اور وو اپنی پوزیشن کو مسلسل ڈام کر رہا ہے اس مارکٹ میں وو کا دوستو لیول اکیس اشاریہ پچاس تک ہمیں مزید دیکھنے کو مل سکتا ہے دوسری جانب دوستو ڈیوائی ڈی ایکس ہم نے بائے کرنا تھا دو اشاریہ پندہ پہ بائے ہوا اور اس کے بعد ڈیوائی ڈی ایکس نے ہائی دیا دو اشاریہ تائیس کا یہ آٹھ سینڈ کی ہمیں ٹریڈ ملی اور پھر ڈیوائی ڈی ایکس وہ سلسل ڈاؤن کر گیا اور ابھی تک ڈاؤن کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ڈیوائی ڈی ایکس 1.98 کی ہمیں یہاں پر سپورٹ پروائیڈ کرے گا اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور ایٹریم کے گینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ناو ہی آرن دا چارٹ آف بی ٹی سی ہم بٹکوائن کے جو لیولز کو دیکھ رہے ہیں پہلے تو میں اس کا کمپیرزن سبھے سے کر دوں سبھے کی مارکٹ جب ہم نے ڈسکس کی تو اٹھائیس ہزار پہ مارکٹ اپنی رزیسنس دے رہی تھی اٹھائیس ہزار اٹھائیس ہزار دس ڈالر یہ بڑی صبر و تحمل سے سننے والا سمجھنے والا سیشن ہے اور بڑی باریکی ہے اس میں مارکٹ نے دوستو ایک ٹائم پہ سب سے پہلے اٹھائیس ہزار پانسو ساٹھ کا لو لگایا آپ کو جو سپورٹ بتائی گئی تھی وہ تھی ستائیس ہزار چھسو ساٹھ کی ستائیس ہزار پانسو تک کی مارکٹ نے ہمیں لو دیا اور ہماری سپورٹ کو توڑا اور یہ ریکاور کر گئی اس نے بہت اچھے سے ریکاور کیا اتنا ریکاور کیا کہ مارکٹ ستائیس ہزار نو سو پہ دوبارہ چلی گئی صاف ظاہر ہوا کہ مارکٹ اپنے ریکاوری موڈ میں آ چکی ہے لیکن یہ زیادہ دیر تک وہاں پہ کھڑی نہیں رہ پائی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی مارکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل ڈاؤن کر گئی یہ دیکھیں مارکٹ اس کی ستائیس ہزار تین سو تیس پر جا کر کے کھڑی ہو گئی اب ہم اگر اس کو واضح طور پہ اس کے کینڈل چارٹ کی طرف لے کر کے چلیں تو آپ کو کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا سو گائز فلڈے کینڈل چارٹ آپ کے لیے جو ہے وہ میں نے اور شورٹ کر دی ہے بیسٹ وے میں سمجھانے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ جو تھی وہ کہاں سے کہاں پر ہمیں لے کر کیا ہی آج کے دن یہ لاسٹ کینڈل دیکھیں جسٹ اور کچھ نہیں پہلے اس نے ہمیں سب سے بڑا جو لو دکھایا گائز وہ تھا ستائیس ہزار تین سو دس کا ستائیس ہزار تین سو دس کے بعد مارکٹ یہاں پہ ریکووری موڈ میں ہے we have already four step of buying بی ٹی سی کے ہمارے پاس four step موجود ہیں اور اٹھائیس ہزار آٹھ سو پچاس اٹھائیس ہزار دوسو پچاس اور ستائیس ہزار سات سو تین ہمارے پاس بائیں یہاں پر کمپلیٹلی موجود ہیں ہم بڑھتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ پہ اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ صبح ہمیں کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے سو گائز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ آیا ہے مارکٹ میں اور بھی سپورٹ بن رہی ہے واضح طور پہ آپ دیکھیں ستائیس ہزار تین سو پہ ٹھیک ہے یہ بڑی ویک سپورٹ ہے مارکٹ کی یہاں پر جتنی بھی خبریں ہیں وہ اگینسٹ ٹو دا مارکٹ ہیں ابھی تک ٹھیک ہے لیکن آپ یاد رکھئے گا کہ ہم میری صبح کی ویڈیو کی تحریر ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مارکٹ ہے سٹل پوٹینشل کہ وہ کم بیک کرے گی مازوکہ سی ایمی گیپ کی مسائل درمیان میں آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل سٹیٹمنٹ ابھی گائز ہمیں یہاں پر آپ سے جسٹ ڈسکشن کرتے کرتے ہی ستائیس ہزار پانچ سو کا ہائی بھی دیکھنے کو مل گیا تو صبح کی مارکٹ کے لیے ہم نے ٹچ کر سکتی ہے اٹھائیس ہزار کو ٹچ کرتے ہی ہمارا کافی زیادہ جو بریئے کی من کے چانسز ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں کہ ستائیس ہزار تین سو سے اپر ہینڈ یہ کہاں پر ریزسنس دے گی تو مارکٹ سیف ہوگی تو وہ ہے دوستو ستائیس ہزار پانچ سو نوے ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں ہوتا صبح کے ٹریڈنگ سیشن سے پہلے اور یہاں پر جو کینڈل آپ بنے گی وہ پیریش بن جاتی ہے تو یہ مارکٹ ہمیں ایک وقت کے لیے چھبیس ہزار آٹھ سو پچاس کا لو دکھا سکتی ہے اس سے کم کے چانسز مجھے فیلال دکھائی نہیں دے رہے اور یہ انفرمیشن میں نے آپ کو بٹکوائن سے ریلیٹڈ ہماری جو ویکلی ویڈیو ہوتی ہے اس میں آپ کو پروائیڈ کی گئی تھی آئی خوب کہ آپ اس لیول کو اس ویڈیو سے بھی کافی کچھ سیکھ کر کے ٹریڈ لے رہے ہوں گے سو اس مارکٹ میں دوستو ابھی ہم صرف ایویکس اور سولانہ کو ترجیح دیں گے اور چھوٹے کوائن میں چین لنک ہمارے لیے ہیلپ فول ثابت ہوگا نون سٹوپ اگر ہم یہاں پر بی ٹی سی کے ہر کریش میں بھی اگر ایک انٹری لیتے ہیں تو ہمیں اس میں پروفٹ ہی ہونے والا ہے اب باتتے ہیں دوستو ایتریم کی گرنل چارٹ کی طرف سو گائز سو گائز جب مارکٹ ہم نے آپ سے ڈسکس کی تو مارکٹ اٹھارہ سو باون پہ تھی اس کے بعد مارکٹ نے لو لگایا اٹھارہ سو بیس کا آپ کو پتایا گیا تھا کہ مارکٹ اگر اٹھارہ سو بیس کے لیول کو توڑے گی تو ہم ایک نیا لو دیکھیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا مارکٹ نے اچانک اٹھارہ سو بیس سے اٹھارہ سو چھتر کا ہائی لگا دیا ایٹین سیونٹی سکس کا جن بھی دوستوں نے اٹھارہ سو بیس کے سپورٹ لیول کو آج ایٹلائز کیا انہیں ایتریم نے ایک کوک ٹریٹ دی آفٹر دیٹ میں کیا دیکھ رہا ہوں دوستو کہ ایتریم کی مارکٹ دوبارہ بری طرح کر گئی اٹھارہ سو دس پہ آگئی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ نے کدھر سے کہاں کا لو لگا دیا اٹھارہ سو دس کا اور اٹھارہ سو دس کے بعد اویسلی آپ نے کوئی انٹری ہنڈر پرسنٹ نہیں لی ہوگی اٹھارہ سو دس کے بعد مارکٹ اب آپ کے سامنے دوستو ریکاور کر رہی ہے اور ریکاوری کا یہ عالم ہے کہ مارکٹ اٹھارہ سو چالیس پہ آ چکی ہے لیکن یہ کافی نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فلڈے گینڈل چارٹ ہے وہاں پر ایک بریش ہیمر ہیڈ بن چکی ہے ٹھیک ہے اور یہ بریش ہیمر ہیڈ کیونکہ فوٹ کے اندر ہے تو تھوڑے سے چانسز مارکٹ کے سر اٹھانے کے یہاں پر ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو کرنٹ سیچویشن کی کرنٹ سیچویشن میں ہم ایک سپورٹ بہت ہی سٹرونگ بنتی دکھائی دے رہی ہے اگر ہم سیکنڈ لاس کینڈل کو دیکھیں تو وہ بگ بریش معروف ہوگی ہے یعنی کہ بڑا ہمارے لئے پیغام لے کر آئی کہ مارکٹ بگ کریش کر گئی سو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے آپ کو اگلے سات گھنٹے کے لئے بی ٹی سی کے لیول بہت اہم نظریہ سے شیئر کیے ہیں اسی طرح ہی یہاں پر ایتھیریم کے لئے بھی اگلے سات گھنٹے بڑے اہم ہیں خیر بی ٹی سی ڈومیننس اپنی بہت سٹرونگ کر رہا ہے وہ اس کو ایک ایڈوانٹیج ہے اینی وی ابھی یہاں پر ہمیں واضح طور پر ایتھیریم یہ ایک پیغام دے رہا ہے کہ اس کی یہ سپورٹ اٹھارہ سو تس اٹھارہ سو بیس کی بڑی اہم ہوگی اوورال پچھلے دو دنوں میں ایتھیریم کے پرائز میں پچھس ڈالر کی ہوئی ہے سو ہم نے دوستو سپورٹ یہی رکھنی ہے یہ بریک کرتی ہے تو پھر ایک لو نیا دیکھنے کو ملے گا بریک ایون کے لئے ہمارے پاس اٹھارہ سو دس کا لیول ہے یہاں پہ ایک بائنگ ہوتی ہے تو اٹھارہ سو اسی کا ایکزٹ ہمیں بریک ایون دے دے گا تمام بائنگ میں سے ہنڈر پرسنٹ اور مزید پمپ کے لئے وی نیڈ ایٹین سکسٹی with 45 منٹ اور فردر ڈیٹیل میں ابھی ہم ایتھینیم کے ساتھ کسی اور ٹوکن کو جیٹلائز نہیں کریں گے سو گائز یہ منپلیشن جو ہے کنٹینیو رہ سکتی ہے کیونکہ مائنڈ سیٹ فیوچر ٹریڈر کا یہ ہے کہ مارکٹ نے پمپ کرنا ہی کرنا ہے تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے سپورٹ ٹریڈر کو وقتی دور پہ تکلیف دیتا ہے سو گائز اگلی ویڈیو تک گل آفز